بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں احسان اللہ منصور ہم بات کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل پر اور ان مسائل میں سے حافظہ کی جو شکایت اس وقت ہمیں سننے کو مل رہی ہے بہت زیادہ طلبہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے ہمیں سبق اچھے طریقے سے یاد نہیں ہو پا رہا ہمیں لیکچر اچھے طریقے سے ازبر نہیں ہو پا رہا تو ہم ان ٹپس پر بات کر رہے ہیں جو آپ کے حافظہ کو بہتر کرنے کا باعث بان سکتے ہیں یا ایسی چیزیں جن کی وجہ سے آپ کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے ہم ان پر بھی بات کریں گے آئیے ان میں سے ہم ایک چیز جو آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بہتر کام کرے تو آپ کو جن چیزوں کا خیار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ہے نید کا پورا ہونا یاد رکھیے گا انسانی جسم جو ہے اس کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا جب واقعہ آپ کے سامنے اس طرح آیا کہ کوئی صحابی تھے تو وہ اپنی بیوی کے حوالے سے تھوڑے سی عدم توجہ کا شکار ہوئے تو کوئی مہمان آیا اس نے یہ ساری سیچویشن دیکھی تو گھر والی کو پوچھا کہ بہن آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے یہ پردہ نارزل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ پردے کے بعد تو بہت زیادہ چیز کا احتمام کیا جاتا تھا تو وہ گھر والی بہن کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کو گورڈ ورڈ میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے بھائی کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ محبت صفائی سکھاتی ہے محبت رویہ بدلتی ہے اور محبت کا نام توجہ دینا ہے وقت دینا ہے احساس کرنا ہے یہ ساری چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں تو جب وہ صحابیہ نے یہ بات کی کہ آپ کے بھائی کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں تو وہ آنے والا مہمان سمجھ گیا تو رات کو جب وہاں پر سٹیک کیا تو وہ جب مہمان تھا اس نے دیکھا کہ میزبان ابھی تھوڑا ہی وقت رات کا گزرہ ہے تو وہ اٹھ کے تحجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو مہمان نے میزبان کو بازو سے پکڑا کہا ارام کریں تو وہ بہرحال اس نے کوئی بات نہیں کی وہ لیٹ گئے تھوڑی در گزری تو دیکھا مہمان نے کہ میزبان پھر کھڑا ہو کہ نماز پڑھنے لگا آپ نے پھر اس کو روک لیا جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو پھر مہمان نے کہا کہ اٹھئے اب آپ بھی اللہ کے سامنے قیام کیا یہ میں بھی کرتا ہوں تو جب یہ قیام ہوا تو صبح فضل کی نماز کے بعد جب ناشتے کے لیے کھانا وغیرہ کا محول بنا تو میزبان کو مہمان نے کہا آپ نہیں کھاتے کہنے لگے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے وہ کہنے لگے روزہ رکھا ہوا ہے رات کو ساری رات قیام دن کو روزہ تو یہ کیا کنڈیشن ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اپنا روزہ افطار ابھی کرو نفلی روزہ تھا کروا دیا تو یہ کیس پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے پوچھا کیا ماجرہ ہوا تو میزبان کہنے لگا جی یہ میرے جو مہمان تشریف لائے تھے رات انہوں نے اس طرح قیام بھی نہیں کرنے دیا جس طرح میں پہلے کرتا تھا اور روزہ بھی میرا افطار کروا دیا تو آپ نے مہمان کو پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو مہمان کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے ان کے گھر کے سیچویشن یہ ہے ان کی اہلیہ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم نے تو آپ سے جو تربیت پائی ہے اس کے مطابق تو یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائی کیا آپ نے کہا جو مہمان ہے اس نے جو بات کی ہے اس نے جو بات بتلائی ہے یہ بالکل درست ہے سنیئے آپ پر آپ کے جسم کا حق ہے آپ پر آپ کی آنکھوں کا حق ہے آپ پر آپ کے اہل و ایال کا حق ہے اور آپ پر آپ کے اللہ کا بھی حق ہے تو اللہ کو بھی حق ادا کرنے آنکھوں کا حق ادا کرنے جسم کا حق ادا کرنے اور اہل و ایال کا حق بھی ادا کرنے تو میں نے بڑا اس پہ گوھر و خوز کیا کہ جسم کے اندر ہی تو آنکھیں آگئی تھیں آخری آنکھوں کا الگ سے تذکرہ کیوں ہے تو ایک بات بڑی سمجھ آتی ہے آپ بھی توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی بعض اوقات جسم ریلیکس ہوتا ہے فریش ہوتا ہے لیکن آنکھوں کو نیند کی طلب ہوتی ہے اور بعض اوقات بندے کا جسم ٹوٹ جاتا ہے تھک چکا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی نیند نہیں ہوتی تو ہمیں ہمارا اسلام یہ سمجھا رہا ہے ہمیں معلم آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آنکھ کو نیند کی ضرورت ہے تو پہلے نیند لے لو حتیٰ کہ اتنی زیادہ اگر نیند ہو کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے نماز کی اندر وہ فرض چیز ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ پہلے نماز پڑھنے کی بجائے نیند پوری کر لے اس لیے کہ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو وہ نماز میں دعائیں کرنے کی بجائے آپ نے لیے بددعائیں کر رہا ہو کیوں اس ایک بات سمجھاتی ہے بندے کی نیند پوری نہ ہو تو اس کا حافظہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی یاداش ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں تو نیند ایسی چیز ہے اگر آپ کچھی نیند کے اندر اٹھ اٹھ کے کچھ کام کریں گے تو شاید یہ کام درست نہیں ہوں گے ہم یہ سمجھتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ چھت کے ساتھ کسی عورت نے گھر والی عورت نے کوئی رسی بگرہ لٹکائی ہے تو آپ نے پوچھا یہ کیوں بندی ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ جو گھر والی بہن ہے جب یہ لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں تو اپنی چوٹی کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں آپ نے فرمایے یہ رسی کو کھول دو اور جب تک آپ کی طبیعت میں نشات ہو فرط ہو فریش ہو اتنی دیر تک عبادت کریں آپ نے عبادت کر کر کے تھک جانا ہے لیکن اللہ نے عجر دے دے کے نہیں تھکنا اس لیے جب طبیعت فریش ہو تب عبادت کریں کیونکہ عبادت بھی اللہ کے ساتھ ایک ہم کلام ہونے کی شکل ہے بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنی باتیں رکھتا ہے دعائیں کرتا ہے اپنے مسائل شیئر کرتا ہے جب اس کا دماغی کام نہیں کر رہا کس وجہ سے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر سے اٹھتے چونکہ آپ نے گفتگو کرنی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے اپنے قرآن مجید کو توجہ سے پڑنا ہے اپنے دعاوں کو توجہ سے پڑنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھتے تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیڑتے اچھے طریقے سے چونکہ اس کے ذریعے بھی بندے کی نیند اٹھ جاتی ہے اسی طرح مسواق کا کرنا اور جب بندہ دانتوں سے کوئی چیز سباتا ہے تو پھر بھی نیند اٹھتی ہے پھر بھضو کا کرنا پھر مسا کا کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کی نیند کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو ریلیکس کرتی ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یاداشت بہت اچھا کوئی رول پلے کر سکے یا اچھی کارکردگی پیش کر سکے اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہماری نیند پوری ہونی چاہیے آپ کہیں گے کہ امتحانات کے قریب تو دو دو گھنٹے بچے سوتے ہیں اور بائیس بائیس گھنٹے پڑتے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے پڑتے ہیں میرا خیال ہے یہ مس مینجمنٹ ہے اور یہ ٹائم کا بہت بڑا نقصان کرنے والی بات ہے جنہوں نے پورا سال پڑا ہوتا ہے ان کو آخری دنوں میں بائیس گھنٹے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں خرابی کہاں کہاں ہوتی ہے کہ ہم گھنٹوں وقت برباد کرتے ہیں گھنٹوں روٹین کے اندر فیس بک دیکھ رہے ہیں یوٹ سب پہ شیئرنگ ہو رہی ہے اور جو ہم پراجیکٹ لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر مصروف ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے آستان ایک سروی آیا تھا کہ وہ لوگ جو نیٹ یوز کرتے ہیں آستان پانچ گھنٹے ان کی ڈیوریشن ہے صرف ویڈیوز دیکھنے کی یا فیس بک کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی آپ اندازہ کریں اگر پانچ گھنٹے ایک شخص ایسی ملومات لے رہا ہے جو اس کے متعلق ہی نہیں ہے اس کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں تو یہی اگر پانچ گھ اگر پانچ گھنٹے وہ اچھے طریقے سے سو لے گا اس کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا اور جس کی نیند پوری ہو یقین کریں کہ وہ شخص جب اٹھتا ہے تو پھر اس کے لہجے اس کے الفاظ بڑے اچھے اچھے اس کے موں سے نکلتے ہیں چلٹا پن نہیں ہوتا تلخی نہیں ہوتی تیزی نہیں ہوتی بجا پن نہیں ہوتا فریشنس ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ بہترین کام کرے تو بڑا ضروری ہے کہ اپنی نیند کا خیال رکھئے اور نیند کا تب خیال رکھ کھا جا سکتا ہے جب آپ بروقت سوئیں گے پھر بروقت جاگیں گے اپنی زندگی کا کوئی شیڈول بنائیں گے اپنے پڑھنے کا کوئی شیڈول بنائیں گے ویسے ہی جو دل میں آیا وہ کر لیا ایسی زندگیاں جو شیڈول کے بغیر ہوتی ہیں ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی خوراک کا شیڈول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے وہ بندے بیمار بھی رہتے ہیں وہ اپنے مقاصد کو صحیح طریقے سے حاصل بھی نہیں کر پاتے بہت بہتر ہے بہت ب پورا کریں لیکن یاد رہے نیند پورا کرنے سے مراد بارہ سے چودہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے نیند نہیں ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ مقابلہ کریں سونے میں کہ پتہ چلے جی بعد میں کون اٹھتا ہے اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے چھے سے آٹھ گھنٹے نیند آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے اگر آپ اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں تو باقی اس کے بعد بھی اگر آپ کو نیند آتی ہے تو یہ آپ کی سستی ہے یہ مناسب نہیں ہے اس لیے وہ وقت جو خامخواہ جاگنے میں دوستوں کے ساتھ گپوں میں یوز کر کے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں پھر دن کے وقت بغیر کسی ٹائم ٹیبل کے سو جاتے ہیں یہ چیزیں ہماری زندگی کو ڈسٹرب کریں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بہترین کام کرے تو اس کے لیے آپ کی نیند کا پورا ہونا پورے ہونے سے مراد چھے سے آٹھ گھنٹے نیند آپ کی صحت کے لیے انشاءاللہ بڑی مناسب ہے اور کوئی شیڈول بنائیں رات کو سونا ہے یا عبادت کرنی ہے پڑا بھی جا سکتا ہے لیکن کوش کریں کہ رات کو عبادت س ہونے کے لیے زیادہ استعمال کریں دن کے وقت پھر آپ اپنی پڑھائی کا احتمام کریں میں امید کرتا ہوں جب آپ اپنی نیند کا خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ذہنی کارکردگی کو پہلے سے بہتر بنائے گی اور یہ آپ کی یاداشت اور حافظے پر بڑے گہرے نقوص چھوڑے گی کہ آپ کا حافظہ اور یاداشت پہلے سے بہتر ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ